بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمز کیوزین تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوت ان سور سوپ کی ریسپی جیسے ہم بنائیں گے بلکل ریسٹرن سٹائل سے یہ پینے میں اور کھانے میں تو مزیدار ہو گئی لیکن یہ دیکھنے میں بھی جاندار ہوگا کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں اسے بنانے کے لئے جیسے آپ فالو کریں گے تو بہترین سا ہوت ان سور سوپ آپ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں سردیوں میں گرم گرم سوپ پینے کا دل کسی کا چاہتا ہے تو ضرور بنائیے گا آسانی سے بننے والا یہ سوپ تو اس کے لئے آپ نے ریسپی کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی مزیدار سا ہوت ان سور سوپ گھر پر ہی بنا سکیں تو چلے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یخنی تیار کر لیتے ہیں چکن لی ہے میں نے 350 گرام کے برابر جس میں چکن فلے کے ساتھ ہٹی والا گوش پی لیا ہے جسے یخنی بہت ہی سپیشل اور مزیدار بنی گی اب یخنی ہے تو اس میں کچھ انگریڈینس شامل کریں گے جن میں لیسل لی ہے میں نے چار عدد اچھے موٹے جوے لیں گے اس چکنی کو بنانے کے لئے اور یہ ہے ہمارے پاس ایک بڑی الائچی آپ چکن بنائیں بیف بنائیں مٹن بنائیں ایک الائچی ضرور شامل کیا کیجئے نمک ایٹ کریں گے ون اور ٹو ٹی سپون کے برابر اور پانی ہم نے دھیر سارا شامل کرنا ہے میں نے یہاں تقریباً چار لیٹر سولہ گلاس کے برابر پانی شامل کیا ہے اب اسے ہم بکائیں گے اس وقت تک جب تک کی چکن کمپلیٹلی ہنڈر پرسن گل نہیں جاتی فلیم کو میڈیم پہ رکھیں گے اور اسے کو کھونے دیں گے پچھے سے تیس منٹ چکن کو بوائل ہونے دیں گے چکن کو بوائل ہوتے ہوئے تقریباً پچھے سے تیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو چکن کمپلیٹلی گل گئی ہے اور بہترین سی یخنی بھی تیار ہے تمام چکن پیسز کو ہم نے یخنی میں سے نکال کر تھوڑا تھنڈا کر لینا ہے اور پھر چکن کو چھوٹا چھوٹا شرٹ کر لینا ہے یخنی کو ہم کور کر دیں گے تاکہ آگے ریسیپی میں یوز کر سکیں اب ہم چلتے ہیں ویجیٹیبلز کی طرف تو پین میں ہاف کپ آئل لے لیں گے اس میں آٹ کریں گے ہم ون ففٹی گرام کے برابر چکن کی چھوٹی چھوٹے پیسز یہ سوپ میں آزا چنگ شامل کریں گے ہم اور اس سے ڈالنے سے سوپ بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے یہ شامل کر دیں گے دو منٹ تک اسے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اس سٹیج پہ ہم ون ٹیبل سپون آدھرک لیسن کا پیسز شامل کریں گے اسے فرائے کریں گے جب تک یہ چکن کا کلر گولڈن نہ ہو جائے یہ چکن میں سنیرہ سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں ویجیٹیبلز سیٹ کریں گے دو میڈیم سائز کی گاجر ہیں جنہیں میں نے بہت چھوٹا چھوٹا کاتا ہے ایک بڑی شملہ میچ ہے اسے بھی چھوٹے کیوبز میں کات کر ایڈ کر دیں گے بند ہو بھی ایک اپلی ہے میں نے تمام ویجیٹیبلز کو چھوٹا چھوٹا ہی رکھیں گے اس سے یہ دیکھنے بھی بھی خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اب یہاں پہ ویجیٹیبلز کو ہم نے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے میڈیم فلیم پہ یہاں ایک ٹپ دینا چاہوں گی میں کہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ سوپ میں کون فلو ڈال دینے کے بعد جب سوپ پی رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا تھنڈا ہوتے ہی پتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ کون فلو ڈالنے کے بعد بھی اچھے سے سوپ کو پکانا ہے تو وہ لانگ ٹائم تک گھاڑا بھی رہے گا اور مزیدار بھی اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ سوپ وڈن سپون لکڑی کے چمچ کے ساتھ بنایا کریں اس سے بھی سوپ پتلا نہیں ہوگا ویجی ٹی بلز کو فرائے ہوتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس سے میں ریڈ چیلی سوٹ ایٹ کریں گے فور ٹی بل سپون کے برابر ساتھی شامل کریں گے فور ٹی بل سپون سرکا سویا سوٹ بھی ہم فور ٹی بل سپون ہی ایٹ کریں گے اور اب لاسٹ سوٹ ہے جو کہ بہت زیادہ سپیشل ہے یہ ہے اویسٹر سوٹ 3 ٹی بل سپون ایٹ کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور ہو جائے گا یہ سوٹ اگر کم زیادہ ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون کالی میرچ پاودر بھی شامل کریں گے اب دو سے تین منٹ ہم نے اسے پکانا ہے تاکہ چکن اور ویجی ٹی بلز میں یہ سارے سوٹ کا فلیور چلا جائے یہ اچھے سے پک جائے تو ہم چلتے ہیں یخنی کی طرف ساری یخنی ہم اس میں چھنی کی مدد سے چھانتے ہوئے ڈال دیں گے یخنی ڈالنے کے بعد ہم نے فلیم کو ہائے پہ کر دینا ہے اور اس میں بوائل آنے دینا ہے جب یخنی میں بوائل آ جائے تو ہم اس میں چکن شامل کریں گے جو ہم نے یخنی کے ساتھ بوائل کی تھی اور بعد میں ہم نے اسے شرد کر لیا تھا یہ سب ایٹ کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے اس میں دو چیزیں ایٹ کرنی ہیں ہم اس میں شامل کریں گے تین ادد انڈے اچھے سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو اور پھر شامل کریں گے فلیم کو ہم میڈیم پہ کر دیں گے اور انڈے آٹ کرتے ہوئے سپون کو ہم نے چلاتے جانا ہے تاکہ انڈے کے بڑے بڑے پیسز نہ رہ جائیں تو ویورز آپ ابھی تک میرے ریسیپی کو دیکھ رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجے گا تاکہ میری ہر نیو ریسیپی آپ تک ریسیب ہو سکے اور کائنلی اس ریسیپی کو اپنے فرینڈز اینڈ فیاملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجے گا انڈے آٹ کر دینے کے بعد اسے اچھے سے کوک ہونے دیں گے تاکہ انڈوں کی سمیل اور کچھاپن ختم ہو جائے انڈوں کو دو سے تین منٹ لازمی کوک کریں گے اب لاسٹ میں باری ہے کون فلور کی تو کون فلور آپ اپنی مرضی سے آٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو گھاڑا سوپ پسند ہوتا ہے اور کچھ کو نارمل میں یہاں نارمل تھوڑا رنی سوپ بنا رہی ہوں تو میں نے فائیو ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے ہاف کا پانی میں اسے ڈیزولف کر لیا ہے اب اسے آٹ کرتے جائیں گے اور سپون چلاتے جائیں گے کنٹینیو سپون سے اسے چلاتے جائیں گے تو جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس میں گاڑھا بناتا جائے گا کون فلور ڈاننے کے بعد سوپ کو دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ سوپ بعد میں جلدی پتھلا نہ ہو جائے تو سوپ کو پکتے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ہری پیاس کے تھوڑے سے پتے شامل کریں گے ہری پیاس کے پتوں کا کالر اس کا فلیور اور کرنچنس بہت اچھی لگتی ہے سوپ میں کسی بھی اور چیز کی فر ایکزامپل کنور کیوبز کا چکن پاوٹر کی ضرورت نہیں ہے سوپ پو بنانے میں یہ ایسے ہی بہت ڈیلیشر اور ٹیسٹ فل بنے گا تو یہ مزیدہ سا ہوتنڈ سوٹ سوپ ریدی ہے آپ اس سے بغیر سوسز کے بھی سرف کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تمام سوسز اس میں اچھی کونٹیٹی میں آٹ کی ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے سرکے چلی سوس اور سوئے سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی میری آج کی ریسپی آئی ہوپ کہ جب آپ یہ سوپ بنائیں گے تو اس کا مزیدہ سا فلیور آپ کو بھی پسند آئے گا سردیوں کا اپنا ہی مزہ ہے سوپ چائے اور کافی کے ساتھ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کا سوپ کیسا بنا تھا اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو کائلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی آپ تک ریسیب ہو سکے ملتی رہوں گی آپ سے ڈلیشیس ہی مزیدہ سی اور آسان ریسپی کے ساتھ افشین کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ